اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اسلام آباد پاکستان میں یوربین کنٹری کی شینجن کنٹری کی کون کون سی امبیسی اوپن ہے کس کنٹری کا آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آفٹر لاکڈون کیا صورتحال ہے امبیسی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نئے ہیں تو چینل ٹیچ ویزا کو سکتے ہیں جی تو فرنڈ بات کرتے ہیں پاکستان اسلام آباد میں یوربین کنٹری کی کون کون سی امبیسی اوپن ہے اور کس امبیسی میں آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کنٹری کی جن کی امبیسی اوپن ہے سب سے پہلے تو یوکے کی امبیسی پاکستان میں اوپن ہے مالتہ کی امبیسی پاکستان میں اوپن ہے پرتکال کی اوپن ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اٹلی کی امبیسی اسلام آباد میں اوپن ہے اور نیدر لینڈ کی ایمبیسی اوپن ہے یہ وہ کنٹری ہے جو کہ اوپن ہے لیکن ان کنٹری کی ایمبیسی کے اندر آپ کچھ قسم کے ویزی ہیں صرف آپ وہی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے مالٹا کا آپ صرف ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں ایمبیسی میں ٹورسٹ ویزا یا پھر کسی اور کٹیگری کا ویزا آپ اپلائی نہیں کر سکتے فیلال صرف ورک ویزا آپ مالٹا کا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ہنڈر پیٹسنٹ وہ ورک ویزا مل بھی جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرتکال کا تو پرتکال کی امبیسی میں آپ صرف فیملی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی جو لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے پانچ سالہ دس سال کا یہ دو کنٹری ہیں ایک ہو گیا مالٹا دوسرا ہو گیا پرتکال یوں کہ جو ہے وہ آئی چنک ویزا لے رہا ہے یہ نہیں لے رہا اس کی کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آنے والی ایک دو ویڈیوز میں آپ کو بتا دوں گا کہ یوکے کی کیا اپ ڈیٹ ہے ویزوں کے بارے میں کب سے آپ ویزا اپلائی کر پائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اٹلی کی اٹلی کا آپ سٹوڈنٹ ویزا اور فیملی ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان دو ویزوں کے علاوہ سٹوڈنٹ ویزا اور فیملی ویزے کے علاوہ آپ اور کوئی بھی ویزا اپلائی نہیں کر سکتے پاکستان میں چار امبیسیز اپن ہیں مالٹا کی پرتکال کی یوکے کی اور اٹلی کی نیدرلینڈ کی امبیسی بھی اپن ہے لیکن وہ آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے ان پانچ کنٹری کی امبیسیز کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی بھی امبیسی یوربین کنٹری کی سپین جرمنی ناروے ڈیڈمارک ہنگری پولینڈ بیلجیم ڈیڈمارک کے علاوہ جتنی بھی یوربین کنٹری ہیں وہ فیلحال پاکستان میں بند ہے کب اپن ہوگی ان کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے جب بھی کوئی ان امبیسیز کی طرف سے نیوز آئے گی تو انشاءاللہ تیچ ویزا چینل کے اوپر آپ کو انفرم کر دیا جائے گا اگر آپ اس طرح کے ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کر لیجئے اور کوئی بھی سوال ہے کسی بھی کنٹری کے ریلیٹڈ امبیسیز کے ریلیٹڈ آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں نہیں ہے تو چینل کو پلیز سسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ